اس سال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کے بعد لوگ افتار کے وقت سب کچھ ایک ساتھ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ ہماری صحت قراب ہو سکتی ہے رمضان المبارک میں بہت سے ایسے کھانے ہیں جو صرف اسی مہینے کی خاصیت ہیں پورا سال کھانا کھاتے ہیں اور نتنے پکوان بھی آزماتے ہیں پھر بھی کچھ چیزیں صرف رمضان کی خاصیت ہیں خصوصی طور پر ایشیای پاکستانی ممالک جہاں لوگ جینے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جیتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کے دس بہترین کھانے جو ہر گھر میں کھائے جاتے ہیں اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر ہے پکوڑے کا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چیز کے بغیر پیزا بنائیں گے یا چینی کے بغیر میٹھا بلکل اسی طرح رمضان المبارک میں افتار پکوڑے کے بغیر ممکن نہیں پکوڑے کی بہت سی اقسام ہیں جس میں آلو پیاز شامل کیے جاتے ہیں اور مسالوں کے ساتھ ملا کر مکسر بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈیپ فرائے کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ کرسپی نہ ہو جائے دوسرے نمبر پر ہے فروٹ چارٹ سب سے زیادہ تازگی بخش کھانے میں سے رمضان کے دوران فروٹ چارٹ ہے جو نہ صرف ذائقہ میں اچھا ہے بلکہ سارا دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو پھلوں کی چارٹ ان کے لیے انتہائی فائدہ بند ہے جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ کئی پھلوں سے مل کر بنائی جاتی ہے اس کو کریم کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اور چارٹ مسالہ اور لیمون کے ساتھ اس کا طریقہ نہایت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار خوراک ہے نمبر تیر پہ ہے دہی بلے رمضان المبارک میں لذیذ اور تازگی بخش کھانوں میں سے ایک ہے بنیادی طور پر چنے کے آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اس میں شامل کر دی جاتی ہیں اس کو املی کی میٹھی چٹنے کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے کچھ لوگ بھلے گھر پر ہی بنانا پسند کرتے ہیں جبکہ رمضان المبارک میں یہ بیکریوں میں بھی دستیاب ہوتے ہیں فینی سوائیاں فینی یا سوائیاں بھی صرف اسی مہینے میں دستیاب ہیں بیسے تو پورا سال آپ کو یہ کہیں بھی اس قدر مقدار میں نظر نہیں آئیں گی یہ پتلی اور ریشمی سوائیاں نوڈلز کی طرح ہوتی ہیں لوگ اسے سہری میں لینا پسند کرتے ہیں بلکل اسی طرح کہ اسے گرم دودھ میں چینی کے ساتھ ملا دیں تو تھوڑی ہی دیر میں یہ تیار ہو جاتی ہیں اور کھانے میں بلکل ہلکی اور صحت وقش ہوتی ہیں چنہ چاٹ چنہ چاٹ ایک مکمل کھانے کی طرح ہے اور افتار میں میز پر سب سے زیادہ دیسی ڈیش ہے یہ چنے، آلو، پیاز، ٹرماٹر، املی کی چٹنی اور دہنگ کی چٹنی کے ساتھ مزیدار مرقب ہے رول یا سموسے ایشیای خاص طور پر پاکستانی لوگ ہمیشہ ہر وقت رول اور سموسے کھانے کے شوقین رہتے ہیں تو رمضان میں ٹاپ ٹین فوڈز میں رول اور سموسہ بھی لازمی ہے یہ چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے لیکن رمضان میں یہ افتاری کے وقت ضروری چیز بن جاتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے یہ سبزیوں کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور گوشت کے ساتھ بھی رمضان المبارک میں یہ بیکریوں میں عام طور پر ملتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے گھر پر بنانا پسند کرتے ہیں کچوری کچوری ایک اور موں میں پانی بھر دینے والی گزہ ہے یہ کئی اقسام میں دستیاب ہے کچھ لوگ اسے سبزی والی کچوری کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کیمے گی یہ بازار میں آسانی سے دستیاب ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسے گھر پر بنانا پسند کرتے ہیں کباب کباب کو پکانے یا کھانے کے کئی طریقے موجود ہیں کچھ لوگ اسے پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے برگر میں رکھ کے اور کچھ لوگ اسے اکیلے ہی کھانا پسند کرتے ہیں لوگ رمضان میں افطار اور سہر دونوں میں کباب لینا پسند کرتے ہیں جو رائتے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اسے افطار میں کھاتے ہیں اور جو پراتھے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں وہ اسے سہر میں کھاتے ہیں خجوریں روایتی طور پر خجور روزہ افطار کرنے والی سب سے پہلی خوراک ہے اور اسے اکثر اوقات تاقت آداد میں کھایا جاتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا خجور پٹاشیم مگنیشیم کاربو ہائیڈریٹ اور وائٹامین بی سکس کا بھرپور زریعہ ہے اور رمضان میں ہر گھر میں کھائی جاتی ہے ان میں سے زیادہ تر پکوان تقریباً ہر گھر میں بنتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے